موسیقی اسلام علیکم فیورز آپ دیکھ رہے ہیں ماری خوشخبری سیریز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان آج ہم نسکس کریں گے تین خوشخبریاں سب سے پہلی خوشخبری تو ریکوڈک سے آئی ہے جو کہ پاکستان کے اندر دنیا کے پانچویں بڑے سونے کے زخائر ہیں اس حصہ میں بریٹش ورجن آئیلینڈ کی جو ہائی کوٹ میں پاکستان کو ریلیف دیا ہے اور جو چھے عرب ڈالر کا پاکستان میں جرمانہ تھا اس کو ریکوور کرنے کے لئے جو پی آئیے کے اساس سے منجمت کر دیا گیا تھے ان کو ریلیف کر دیا گیا ہے اس متعلق ریلیف میں جانے گے یہ ریلیف جو ہے یہ سکسٹی پرشن ریلیف ہے ابھی فورٹی پرشن ریلیف آنا باقی ہے ابھی بالکل پاکستان کو بست جرمانی ختم نہیں ہوئے تو یہ اس لئے ہم بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کلیر خوشخبری ملے آدھی نہ ملے تو یہ ہے پھر بھی سکسٹی پرشن ایک بڑی چیمڈہ پاکستان کی اس کو ٹیل میں جانیں گے جبکہ دوسری خوشخبری ہے کہ پنجاب کے تمام تین کروڑ خاندانوں کے لئے جو تقریباً گیارہ کروڑ افراد بنتے ہیں ان کو ہیلتھ کوریج ملنا شروع ہو گئی ہے اور ابتدائی طور پر فیز ون میں پورے ڈیرہ غازی خانڈ ڈیویجن اور ساہی والڈ ڈیویجن کو آج پرائم نیسٹر نے ہیلتھ کوریج دے دی ہے یعنی کہ ہر خاندان بیماروں نے کے صورت میں سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کا فری علاج کروا سکتا ہے اور اس کو اب کس نہ جان سکتے ہیں یہ دوڈ ڈیویجن ہے جس کے اندر سات اصلہ آتے ہیں ان کو ڈیویجن میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اس سال سن دوزار اکیس کے دسمبر تک پنجاب کے ہر خاندان یعنی کہ تین کروڑ میں سے ہر خاندان کو یہ سات لاکھ بیس ہزار روپے کی ہیلتھ انشاءاللہ مل جائے گی اس کو ڈیویجن میں ڈانیں گے جبکہ تیسری خوشخبری ہے کہ پاکستان نے چائنہ کے اشتراک سے ویکسین تیار کر لی ہے اس کا کنسٹریٹ جو ہے وہ چائنہ سے آیا کرے گا اس کی ریفیلنگ اور پیکنگ پاکستان میں ہوا کرے گی اور ہر ماہم تقریباً تیس لاکھ ویکسین پاکستان میں بنا پائیں گے اس متعلق تفصیلات ہم جانیں گے ہی چلتے ہیں آج کی پہلی خوشخبری کی طرف ریکوڈک جو کہ بارہ سو عرب ڈالرز کے سونے اور تابعے کے زخائر ہیں جنہیں ہمارے کرپٹ حکمرانوں نے اور بیوروکریٹ سے مل کر ایک عرب روپے رشوت لے کر بیئی دیا تھا اور جس شخص نے اس کو بیچا تو اس کا نام تھا عطا محمد جعفر یہ ضرور کوئی میر جعفر کے خاندان سے ہوگا جس نے ایک عرب روپے رشوت لی اور جو ٹیتھین کمپنی سے پہلے کمپنی تھی اس کو سارے کے سارے تقریبا رائٹس دے دیئے اس کی مرضی کے رائٹس دے دیئے اور اس شخص کا جو نام ہے وہ سپرین کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا ریکوڈک کے معاملے میں اس میں منچن ہے یہ بندہ چیئرمین تھا بلوچستان ڈیویلمنٹ آثارٹی کا اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایڈیشنل چارٹ بھی تھا جوائنٹ چیف سیکری بلوچستان کا تو یہ ایک میک میں بیٹھ کر بطور جو چیئرمین بی ڈی اے لیٹر لکھتا تھا اور سیکریٹر میں جا کر بطور جوائنٹ سیکری اس کے بعد سائن کر دیا کرتا تھا تو اس شخص کے خلاف بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں تو ابتدائی طور پر جو ریلیف ملا ہے وہ یہ ہے کہ بلٹش ورجل آئیلینڈ کی ہائی کورٹ نے دسمبر سان دوزارے بیس میں پاکستان کے جو پی اے کے اساسیت ہے جس میں ایک روزویلٹ ہوتل اور دوسرہ سکرائب ہوتل جو تقریباً ملاکہ ڈیڑھ ارب ڈالر سے زائد کے بنتے ہیں ان کو منجمد کر دیا تھا کیونکہ جو ایک ادارہ ورڈ بینک کا آئی سی ایس آئی ڈی اس نے پاکستان کے اوپر چھے ارب ڈالر ریکوڈک کیس میں جرمانہ آئیت کیا ہوا ہے پاکستان نے اس خلاف اچھا کیس پلیٹ کیا ہمارے جو ٹولی جنرل ہیں خالد جعوید خان صاحب اس نے بہت محنت کی انٹرنیشنل لوئیٹس کو لائی تو وہ ایک کیس جو ہے جو اساس سے منجمد ہونے کا یہ ختم کر دیا گیا ہے پاکستان کو بہت بڑا رلیف ہے لیکن جو مین کیس ہے آئی سی ایس آئی ڈی کا جس کے اندر پاکستان کے بچھے ارب ڈالر جرمان آئیت کیا گیا ہے اس کا بھی فیصلانہ باقی ہے پاکستان نے پہلے فیصلی خلاف اپیل کی ہوئی ہے اس سے محکومت یہ کر رہی ہے کہ جن میر جعفروں نے جیسے عطا محمد جعفر اور دوسرے لوگ جو ہیں جنہیں کرپشن کر کے یہ غلط اگریمنٹ کیے تھے ان کو گرفتار کر کے ان کو وعدہ ماف گواہ بنائیں ان کو پیش کیا جائے اس عدالت میں جو ورڈ بینک عدالت ہے اور وہاں پر یہ سپروف کیا جائے کہ جناب یہ دیکھئے رشوت ہے دیکھ کر ان کمپنیوں نے ہم سے غلط جو ہے وہ سائن کروائے ہیں اس کے بعد پاکستان کو اس سلسلے میں بڑی جو ہے فتح حاصل ہو سکتی ہے جنسیاں پاکستان کی خفیہ جنسیاں آئی ایس ایس میں تمام جنسیاں نیب اور دیگر محکمے اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں امیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ کوئی اچھا اس کا ذرن نکلے گا کیونکہ پاکستان نے کامیاب تیاربہ کیا تھا جو کہ کار کے رینٹل پاور جو شپ تھا جو پیپرس پاڈی دور میں آئے تھا اس سلسلے میں پاکستان کو رلیف ملا تھا اسی طرح پاکستان اسی فارمولے کو اس کیس میں بھی اپلائی کرنے جا رہا ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف جو بہت عام ہے کہ خیر پختونخواہ کی تمام آبادی کو فری ہلتھ کوریز مل چکی ہے اور وہ کسی صورت میں بیمار ہوں اور ہسپتال ایڈمیٹ ہوں یہ آپریٹ کروانا پڑے تو ان کو دس لاکھ روپے فی خاندان سالانہ حکومت خیر پختونخواہ فورڈ کرتی ہے یہ بہت بڑی چیز جاری خیر پختونخواہ کے اندر وہی چیز اب پنجاب میں بھی ایبلیمنٹ ہانا شروع ہو گئی ہے پنجاب کے اندر اتدائی طور پر دو ڈویزنز کو یہ دے دیئے گئے ہیں آج اس میں آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہوگا اپنا شناختی کارڈ کا نمبر آپ 8500 پر ایس ایم ایس کیجئے آپ کو ریپلائے آئے گا کہ آپ اور آپ کے خاندان کے کتنے افراد جو ہیں وہ سات لاکھ بیس ہزار روپے سالانہ ہیلتھ کوریج کے مستحق ہیں یاد رہے یہ نزلہ زکام گلے خراب ہونے کے شورت نہیں ہے کسی ایسی بیماری منزکوپ کو ہسپتال داخل ہونا پڑے یا آپ کا آپریٹ کہا جائے دل کے امراض ہیں کینسر ہیں گردوں کے امراض ہیں جن دو ڈیویجنز کے رہائشیوں کو یہ سہولت دی گئی ہے یعنی کہ جن کے شناختی کارڈ کے اوپر مستقل پتہ ڈی جی خان ڈیویجن کا ہے یا اس کے علاوہ سائیول ڈیویجن کا ہے تو ان کو یہ ہیلتھ فسیلٹی آئی دی دی گئی ہے ڈی جی خان کے اندر ڈی جی خان زلہ ہے اس کے علاوہ لیہ زلہ مزفرگر زلہ اور راجنپور زلہ ان چار ازلہ کے رہنے والے جن کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر مستقل پتہ یہاں کا ہے ان کو یہ ہیلتھ فسیلٹی آٹومیٹکلی دی دی گئی ہے آپ 8500 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر میسیج کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باری آتی ہے سائیول ڈیویجن کی اس کے جو تین ازلہ ہیں سائیول پاک پتن اور کارا ان کے رہنے والے تمام لوگ جن کے پاس شراختی کارڈ ان ازلہ کا ہے وہ بھی 8500 پہ میسیج کر کے اپنی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا فیز 1 فیز 2 میں سینٹر پنجاب ہوگا فیز 3 میں باقی پنجاب ہوگا اور اس کو کنکلوڈ کر دینا نے انشاءاللہ 33 دسمبر سن 2021 کے اندر اسی سال میں ہر شخص جو پنجاب کا ہے اس کو یہ ہیلتھ کارڈ اس کا آئی ڈی کارڈ ہیلتھ کارڈ ہوگا کے پی میں سب کو مل چکا ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں تقریباً 12 لاکھ خاندانوں کو مل چکا ہے پنجاب کے اندر انشاءاللہ تین کروڑ خاندانوں کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اسلام آبا میں بپروف ہو گیا وہ بھی اگلے دو تین ماہ میں مل جائے گا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے سوئے آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر میں اگلی حکومت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی بنے اسے کے ساتھ گلگل بلتستان کے اندر بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو ایک ایسی چینج ہے جو ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوگی اور اس آئی ڈی کارڈ کی بنا پر آپ پاکستان بھر کے جتنے بھی ڈیزیگنیٹڈ ہاسپٹلز ہیں کچھ چار سو سے زائد سرکاری بھی اور پرائیوٹ بھی ان میں جا کر آپ علاج کروا سکتے ہیں اور کے پی کے شہری تو اس وقت پورے پاکستان میں کراٹی میں لاہور میں ہر جگہ کے پی سمیت اپنا علاج کروا رہے ہیں یہ بہت بڑا یونیورسل ہیلتھ کوریز کا سٹیپ لیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اچھے حضر سامنے آئیں گے اور پاکستان کے اندر ہیلتھ سوسیلٹیز بہتر ہوں گی اس کے ساتھ چلتے ہیں آج کی تیسے اور آخری خوشکبری کی طرف تو وہی ہے کہ پاکستان نے چائنہ کے اشتراک سے ایک ویکسین تیار کر لی ہے جس کا نام ہے پاک ویک یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے یعنی کہ یہ ایک ہی ڈوز لگتی اس کے لیے سیکنڈ ڈوز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کے واجت سے جو کپیسٹی ہے وہ تیس لاکھ ویکسین مہانہ بنانے کی کپیسٹی ہے یعنی کہ سمجھ لیجئے تین کروڑ ساٹھ لاکھ ویکسین پاکستان ہر سال بنا سکتا ہے اور پاکستان نے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے تمام لوگوں کو یہ ویکسین لگانے کا فیصلہ کی ہے جن کی عبادی بنتی ہے دس کروڑ تو پاکستان باہر سے بھی ویکسین پورٹ کر رہا ہے اپنی ویکسین بھی پاکستان نے چائنہ کے واجت سے تیار کر لی ہے یہ بڑا اچھا ہے پاکستان کے لیے اور اس حصہ میں اگر دیکھا رہے تھا کمبت نے جتنی بھی ویکسین اب تک منگوائی ہے اس میں سے 91 فیصد ویکسین وہ پیسے خرچ کر کے پیمنٹ کر کے منگوائی گئی ہے جبکہ 9 فیصد وہ چائنہ نے ہمیں گفٹ کیا یا کوویکس کی طرف سے آئی ہے تو اپوڈیشن جو پروپگنڈا کر رہی ہے وہ غلط ہے ہم لوگ ملینز آف ٹولرس میں لگا کر ویکسین مگوا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں تقریباً ترپن لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے تین کروڑ ویکسین کا جو ہے وہ آلٹر دے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اسی سال کے اند تک 18 سال سے اوپر کا ہر پاکستانی شہری ویکسینیٹڈ ہوگا ہم کروڑا کو انشاءاللہ ضرور شکست دیں گے یہ تو تھی آج کی ہماری خوشخبری ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہیں اپنے میزمان عبدالرمان کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا